اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بھی خیریت کے ساتھ ہوں گے تو آج ہم بہت ہی مزیدار موتی چور کے لڈو بنا کر تیار کریں گے موتی چور کے لڈو بنانے کے لیے ہمیں جو انگیریانس چاہیں گے اس کے لیے ہم آدھا کلو چنے کی دال کو رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں گے صبح کو اس کا پانی نکال کر ایک بلینڈر میں ڈال لیں گے اور ایک کپ دودھ شامل کریں گے اب اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے ویوورز اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں بیل بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی فیوچر ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے یہ دیکھیں ویوورز میکچر بلینڈ ہو چکا اب ہم اسے ایک برتن میں نکال لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل شامل کریں گے کوکنگ آئل شامل کرنے کے بعد اسے ایک ہینڈ ویسک کی مدد سے اچھے سے میکس کر لیں میکچر کو اب ون فورت ٹیبل سپون بیکنگ پاورڈر شامل کریں گے ٹو ٹیبل سپون اس میں ہم کرڈ شامل کریں گے ویوورز ان سب چیزوں کو ڈالنے کے بعد آپ نے اس میکچر کو اچھے سے میکس کرنا ہے ہینڈ ویسک کی مدد سے بہت اچھے سے میکس کیجئے گا مون کر لیں گے اس میں ہم 500 گرام چینی شامل کریں گے اور تھوڑا سا پانی اب ہم اس کو میڈیم فلیم پر جب تک کہ اس کا شیرہ نہ بن جائے یہ دیکھیں یہ وہ اس تھوڑی دیر تک میڈیم فلیم پر پکانے کے بعد شیرہ کچھ اس طرح سے دکھائیں دے گا اب اس چاشنی میں ہم تین سے چار الائچی کے دانے شامل کریں گے اس کے بعد ایک کڑاہی لے کر اس میں کوکنگ آئل شامل کریں گے اور ایک بڑا سا سٹینر لے لیں گے جس میں بڑے بڑے ہولز ہوں اس میں ہم نے جو میکسچر تیار کیا تھا وہ ڈال کر اس طرح سے نکال لیں گے یہ دیکھیں ویوورز اسی طرح ہم ساری بندی فرائی کریں گے تھوڑی دیر تک فرائی کرنے کے بعد اب ہم اسے ایک چلنی کی مدد سے نکال لیں گے آپ نے اسی طرح ساری فرائی کر لینی ہے یہ دیکھیں ویوورز اب یہ ساری فرائی ہو چکے اس کے بعد ہم نے جو چینی کی چاشنی تیار کی دی اس میں اس کو ڈال دیں گے اور چینی کی چاشنی میں اچھے سے اس کو ڈپ کر دیں گے تاکہ چینی یہ جو شیر ہے وہ اچھے سے اس کے اوپر لگ جائے اس کے بعد ہم اسے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد ہم اس کے اس طرح سے بالز بنا لیں گے اس طرح ہاتھ کی وجہ سے دبا دبا کر بالز سرب کریں گے دیکھیں ویورز ماشاءاللہ سے کتنے زبردست موتی چور کے لیٹو تیار ہو چکے ہیں آپ بھی نیک بار زور ٹرائی کیجئے اور مجھے کمنٹس میں بھی بتائیے گا آپ کو ایڈیس بھی کیسی لگ